برلین اور چار سو بلین ورش جب پرتفی کے ہوتے ہیں تو برمہ جی کے سو ورش پورے ہوتے ہیں یہ برمہ جی کے آئیو ہے تو برمہ جی کا بھرم لوگ ہم سے کتنی دوری پر ہے اتنت دور ہے یہ وشال برمانڈ ہے یہ ایک برمانڈ ہے اننت برمانڈ ہے اسینک برمانڈ ہے بہت ایک سرشتی ہم کے بھگوان سری کرشن کے شبدوں پر پھیت ہونا چاہیے سردہ ہونی چاہیے بشواس ہونا چاہیے تب ہم کو کچھ لاب ملتا ہے سردہ ہونی چاہیے 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 میرا کوئی سنسار میں کوئی دشمن اور کوئی کوئی دشمن ہو کوئی بہت پریے ہو نہیں میں سمان روپ سے سب کو دیکھتا ہوں سب میرے آنشن سب میرے میرے ہی آتما ہیں سب میرے اپنے ہیں سب منوشری نہیں دیوتا ہی نہیں پیڑ پودے بھی پشو پکشی بھی جتنی بھی آتما ہیں یہ سب میرے ہیں اس لئے بھوان نے کہا ہے سمو اہم سرویسو سمو اہم سرو بھوتیشو نینے دویسو افتی نینے پریے ہو کسی سے بھی میرا بہر بہاو نہیں ہے اور نہ کوئی یہی ہے کہ میں یہ میرا بہت پریے ہے بید بہاو میں دونوں چیز آگئی کہ یہ میرا پریے ہے یہ میرا اپریے ہے نہیں آتما سروب سے سب بھگوان کو پریے ہیں سب بھگوان کے ہیں یہ نہیں بھئی ایک پریے ہے دوسرا سے دویس کرتے ہیں دشمنی کرتے ہیں نہیں آتما سروب سے جب یہ انت آتما ہے سچدار ان سروب سے اس طرح پر ہے وہ سب بھگوان کو پریے ہیں بھگوان کے ہی آئیش ہے لیکن کچھ لوگ کچھ ایسے گھنونے کرم کرتے ہیں کہ اس آتما کو اے پویتر کر دیتے ہیں چارہ طرف سے اس کے اوپر گوبر لپیٹ دیتے ہیں سنسار کا گوبر اور کچھ ایسے سنت جنے جو اس کو نرمل رکھتے ہیں اس لیے ادھک تر بھگوان جب آتے ہیں درشن دیتے ہیں پرگٹ ہوتے ہیں یا ہردہ میں پریر نہ دیتے ہیں وہ سنتوں کے لیے کیوں کیونکہ سنت نرمل ہے نرمل کے ساتھ ہی نرمل بیات کرے گا پھر ان کا کیا کریں گی جو گوبر لپیٹے ہوئے ہیں تو بھگوان ان کا گوبر ساف کرنے آتے ہیں گوبر جھاڑتے ہیں ان کو بھی کلیر کرتے ہیں ان کے گوبر کو اتارتے ہیں ان کو اسطنان کراتے ہیں پویتر بناتے ہیں یدہ یدہی دھرمش گلانیر بھوٹی بھارت ابھیتھانم دھرمش تداتمانم سرجامیم پریترانائے سادھونام بناشائے چے دوسکرتان دھرم سنستاپنار تھا سمبھا می یگے یگے تو یہ پویتر کرنے کی ستھاپنا پویتر کرنے کی بیدھی کو دینے کے لیے میں یگ یگ میں آتا ہوں کہ یہ پویتر کرنے کی بیدھی ہے پھارمولہ ہے اس سے آپ بار بار اسطران کرو اور پویتر ہو جاؤ تو میں دشتوں کے گوبر کو اتار دیتا ہوں جو ان کا اہنکار ہے کام ہے کرود ہے مد ہے موہ ہے متصر ہے شریر کے اوپر بڑا اہنکار ہے دشت کرم کرتا ہے وہ گوبر سے اندہ ہوا ہے اندھیرے میں جیون جیتا ہے تو اس کے گوبر کو جھاڑ دیتا ہوں یہ کوراؤ جو سامنے کڑے ان کے آتما یہ بھی میرے پریئے ہیں تو بھی میرا پریئے ہیں سبھی میرے پریئے ہیں لہذا ان کے اوپر گوبر چڑھا ہوا ہے اہنکار کا کام کرود مد موہ متصر اور لالچ کا اس کو میں صاف کرنے کے لئے آیا ہوں اور میں ان کو صاف کروں گا ان کے گوبر کو جھاڑوں گا ان کے اہنکار کو گراؤں گا ان کے شریروں کو گراؤں گا ان کا شریر دوشی تہر ہے اور ان کو پویتر بناوں گا ان کا آتم سروف سے ان کا ادھار کروں گا کلیان کروں گا تو ید کر مار ان کو تو میری مدد کر میرا کام کر ارجن ان کے گوبر کو جھاڑ دے ان کو اسنان کر آئے پویتر کر ان کو اپنے باڑوں سے میں ان کے جو کالک ہے اس کو صاف کرنے کے لئے آیا ہوں جو گوبر چڑھا رکھا ہے جنم جنم سے اس کو میں اتاروں گا ان کا میرا کام ہے ادھار کرنا مارنا نہیں لوگ سمجھتے میں کسی کو مارتا ہوں راون کو مارا کمکرن کو مارا میگناہت کو مارا یا کھردوسن کو مارا یا کنس کو مارا یا ششپال کو مارا یا وکڑاسور کو مارا نہیں ان کا ادھار کیا میں نے ان کا گوبر جھاڑ دیا میں نے جو سنسارک گوبر جنم جنم سے انہوں نے لپیٹ رکھا تھا جس کے کارنی تکلی پا رہے تھے جلے یا رہے تھے میں نے ان کو دعوان سے بچایا ہے ارجن مارا نہیں ابھی میں تمہیں چانس دیتا ہوں اوثر دیتا ہوں تو بان اٹھا اور ان کے گوبر کو جھاڑ دے جس سے پویتر ہو جائیں جیسے کسی ماں سے اپنے بچے کی گندگی نہیں دیکھی جاتی ٹھیک ویسے ہی تو گندگی کو ساف کرتی ہے اس کو سنان کراتی ہے پاورڈ لگاتی ہے خوشو چھڑکتی ہے پھر گود میں اٹھاتی ہے ٹھیک ویسے ہی بھاگوان بھی کبھی کبھی اسروں کی جب اسروں کی باڑ آتی ہے گوبریں گوبر دھاری بڑھ جاتے ہیں درتی پر ان کے گوبر کو جھاڑنے کے لیے آتے ہیں ان کو پویتر کرتے ہیں اسران کراتے ہیں اب یہ ارجن کو اوثر دیتے ہیں کہ تجھے میں اوثر دے رہا ہوں میں تو آیا ہی اسی ادیشتے ہوں لیکن تو میرا مطر ہے میرا بھکت ہے اور ویر ہے دھنوردھر ہے تو اس اوثر کو مت چک تو میری سیوہ کر ان کا گوبر جھاڑ ان کو پویتر بنا ایسا کرنے سے تو مجھے پرابت کرے گا تو بھی میرا پریے بھکت ہوگا میرے دھام کا واسی ہوگا میرا مطر ہوگا ایسے تو سبھی میری سنتانے سور اسور تیوی دیوتا جن مانو پسو پکشی تمام بھرمانڈوں میں سب میرے آنش ہیں میری سنتانے میں بھید بھاو نہیں رکھتا کہ یہ میرا دشمن ہے اور یہ میرا دوست ہے نہیں سبھی میرے اپنے ہیں سبھی میرے پریے ہیں لینے کبھی میرے پریے جنوں کے اوپر گوبر لپٹ جائے تو کبھی دیا واش کرونا واش میں ان کا گوبر جھاڑنے آتا ہوں یدا یدائی دھرمش گلانی ربھوٹی بھارت ابیتھانم دھرمش تدات مانم سجامیہم تو پھر دھرمستہ اپنا بھی کرتا ہوں یعنی گوبر جھاڑنے کی بیدی بھی چھوڑ کے جاتا ہوں جہے بھاگوت گیتہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ گوبر جھاڑنے کی بیدی ہے اسروں کو بھکت بنانے کی بیدی ہے راکشسوں کو سنت بنانے کی بیدی ہے یہ پھارمولہ دے کے گئے ہیں ارجن نہیں رہے کرشن بھی چلے گئے یہ پھارمولہ تو دے گئے ہیں یا کہیے کہ ان کا پھارمولہ صدیو یہاں پر ہے کوئی لاب اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے کسی کا گوبر لپٹا ہوا ہو کسی کا من کلوسیت ہو میل جمع ہوا ہو جنم جنم کا اس گیتہ کے سمپرک میں آ کے گیتہ جی کو پرنام کر کے گیتہ جی کا ست سنگ سن کے اپنے گوبر کو جھاڑ سکتا ہے سموہم سرو بھوتیشو نیمے دوشوستی نا پیہو یہ بھجنتی تو مام بھکتیاں مائی تی تی سو چاپیاں ہوں لیکن جو لوگ مجھے بھستے ہیں یعنی میری سیوہ میں رہتے ہیں ان کے عردے میں میرا واس ہوتا ہے میں رہتا ہوں اور وہ بھی میرے عردے میں رہتے ہیں میں ان کو کیسے بھولاؤں ان میرے پریے بھکتوں کو میں کیسے بھولاؤں ان کو میں نہیں بھولا پاتا ہوں وہ میرے ہردے میں رہتے ہیں اور ان کے ہردے میں میں رہتا ہوں ایسے بشو برمانڈوں میں کوئی بھی میرا دشمن نہیں ہے کوئی میرا دوست نہیں ہے سب سمان ہیں سب میرے انش ہیں سب جیو آتما ہیں لیکن جو میری بھجن کا شب دایا ہے بھجنت امام بھجنت امام یعنی اپاس نہ کرنے والے بھگوان کو پرسند کرنے والے اپنی کرموں سے اپنی دان سے اپنی ہون سے اپنی یگ سے اپنی تپ سے جو بھگوان کو پرسند کرنے لگے ہوئے ہیں بھگوان کہتے ہیں کہ ان کے اردے میں تو میں ساکشات مرلی بھجاتا ہوں خود سویم دیو کی پتر کر سنے اور ایسے بھگت ایسے پریے بھگت بھی میرے اردے میں رہتے ہیں ان کو میں کیسے بسر سکتا ہوں کیسے بھول سکتا ہوں میں پرالاد کو کیسے بھول سکتا ہوں میں میرا کو یہ میرے بھگت ہیں چتن مہا پربو بل لوا چاریے نمبار کا چاریے بھگوان کی شد بھکت ہیں کیسے بھولائیں یہ ان کے اردے میں رہتے ہیں بھگوان کے بھکت ہیں ادھارن دیئے ہیں بھگوان کے بھکت بڑے گپت اور سہادہ رنسیہ اوستہ میں رہتے ہیں پہچانا بڑا مشکل ہے بھگوان کی شد بھکت سمجھنے میں نہیں آتے ہیں جلدی کچھ پھوٹے کھنڈر میں دو بوڑے بھکت بھگوان کی رس لیلاؤں کا رس پان کرتے ہوئے رہتے ہیں کیسے پہچانو گے انہیں جب درشتی ہی نہیں تو جب گوبر لپیٹا ہوا ہے تو ان کو پہچاننے کے لیے تو پیوریٹی چاہیے پویترتہ چاہیے بہائر کی پویترتہ بھی اور بھیتر کی پویترتہ بھی تب پہچان میں آتے ہیں بھگوان کی بھکت بھگوان کے بھکتوں کو پہچاننا آسان نہیں ہے کپڑے بھی سیمپل ہیں رہتے بھی سیمپل ہیں بات بھی سیمپل سے کرتے ہیں نہیں پویترتہ سے بھگوان کے بھکت پہچان میں آتے ہیں اور اتی پویترتہ سے بھگوان پہچان میں آتے ہیں جو بھگوان کو پہچان لیتے ہیں پھر بھگوان کی ہو جاتے ہیں پھر کیوں بار بار یہاں جنم مرن جرہ بیادی نہیں وہ نہیں آتے وہ مکت ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں بھگوان جہاں پر ہے بھگوان کی پریمی بھگوان کو مل جاتے ہیں بھگوان کہتے ہیں کی کوئی دوراچاری بھی میرا بھجن کرے میری شرن گرین کرے وہ بھی بھگت بن جاتا ہے پرانوں میں کتھا ہے بالمیکی جی مہاراج کی بالمیکی جی ایک شکاری تھے شکار کرتے تھے بڑے بیدر دیسے صدنا کسائی کا جیسے آپ نے نام سنا ہوگا صدنا کسائی کسائی تھا بکری کات کات کے بیشتا تھا لیکن بھگوان کی کرپا سے ایک دن وہ بھگوان کا شد بھگت بن گیا صدنا کسائی کا دنیا گنگان کر رہی ہے آج بھی اور ان کا نام مٹے گا نہیں بھگتوں کی جوان پر رہے گا صدیو ایسے بھگت بنے ہیں بھگوان کے بالمیکی شکاری تھے نام تا بالیا نارج جی کی کرپا ہو گئی جیسے کسی سنت کی کرپا ہو جاتی ہے جیو کے اوپر سنت تو کرپا کے درشتی برساتے ہیں نارج جی نے کہا ارے بھائی یہ آپ کیا کرتے ہیں یہ سیکڑوں جانوروں کو مار کے پوری طرح مارا بھی تو نہیں ادھگائل تڑپ رہے ہیں بھلے آدمی یہ اتنا یا تو پوری طرح مار دے تو کم سے کم جانور چھٹ پٹا ہے تو نہیں یہ تم کیا پاپ کر رہے ہو بھائی یہ تو اچھا نہیں لین بالیا نے کہا کی تم کو کیا لے انہ دے نا ہے تم اپنی نوستے جاؤ ارے بھائی لوس کرو دس منٹا ویچ میں اپنا بارہ پاؤنڈ ویٹ لوس کیتا ہے پارکٹا آنڈ لئی سٹرس دور کرن لئی تی اپنی اینرڈی نو بدان لئی ہیلتھ پرولم سو چھٹکارا پان لئی ہر امار لئی و دیا میں اپنی اپنی زیادہ فرش تی اینرڈیٹک مسوس کرنی سارے کنیڈا ویستے امریکہ ویچ اویلبل ہے سپیشل ڈسکاونٹ لئی ہونے کال کرو ایک اٹھ سو چھٹ نو سو اناسی تی اڈتالی تے تی فوریور فٹ رہو I can only say that this is one of the best kept secrets around فوریور فٹ یمرا ج میں مرنا نہیں چاہتا تیرا کریٹ تو خراب ہو چکا ہے تُو گھر خرید نہیں سکتا نئی گاڑی لے نہیں سکتا تُجھے سائکول کا پھٹا ہوا ٹائر بھی نہیں ملے گا وہ اس دھرتی پر ہے کہ کیا کرے گا چل میرے ساتھ مگر میں نے پہلے ہی زینو کریڈٹ ریپیر کو کال کر کے اپنا کریڈٹ ٹھیک کروایا تھا اور اگر تمہیں اپنا کریڈٹ ٹھیک کروایا ہے تو آج ہی کال کرو زینو کریڈٹ ریپیر call 1800400 زینو or log on to زینو کریڈٹ ریپیر کال کرو اپنا فیوچر ریپیر کرو موسیقی 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 موسیقی